کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا یہ فوراں نہیں چلا جاتا بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات ہو یہ بڑے کتنا اللہ والوں کا طریقہ ہے اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت ایک کاش دل پر یہ خیال جانگزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے ایک بار حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ ہی طرح علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا پلیز ذرا غور سے سنیے گا بہت خوبصورت کیور اور پری کاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں کہتا ہے حضرت ابراہیم بن عدم نے کہا اچھا ایسا کرو گناہ کرنا چاہتے ہیں کہتا ہاں بچ نہیں پاتا مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ کہا ٹھیک اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا کہتا ہے حضور یہ کیسے پاسیبل ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نہیں عطا کیا اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جا اللہ نہ دیکھ رہا ہو تو کہتا ہے حضور ایسٹ ویسٹ نورت ساؤت ایوری ویر جہاں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا وہ اللہ کی کائنات ہے اچھا کہ ایسا کرو گناہ کرنا ہے نا کرو مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر کر لو کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے کرنا چاہے تو کر لینا مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں میں نے ابھی توبہ کرنی ہے تو کہا حضرت nobody have power to deny کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو جو وقتیں وہ تو آ کر رہے گا فرما اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا حضرت یہ کس کے پاس power ہے وہ تو گسیڑتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا اب حضرت ابراہیم بن عدم نے پہلے کہتے ہیں مقدمہ ایک آپ کہتے ہیں پہلے جزیات جمع کیے باقاعدہ اس کا mindset بنائے اب اسے خوبصورت سمری بیان کی فرماتے بیٹا ایک بات سنو تم اللہ کا رسک کھانا چھوڑ نہیں سکتے اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو گناہ کرنا ہی چھوڑ دو پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کرو اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں میں بھی سٹوڈنٹ رہا ہوں یہ لائف بڑی ڈیفکلٹ ہے شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے نفس بڑا حملہ کرتا ہے گناہوں کی طرح بہت کھینچتا ہے مگر یہ ولیوں کا شیوہ ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کرنا مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے مزے کرنے کے دن ہیں مولوی صاحب بڑا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا چالیس پچاس سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا میں داڑی بھی رکھ لوں گا ابھی تو انجوائی کرنے دو چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دیں بعد میں میں نے توبہ کر لینی ہے تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپ اس میں کر لیتے ہیں چلیں جناب آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گیارنٹی ہے کہ وہ پچاس سال کا ہونے تک زندہ رہے گا anybody has guarantee nobody has guarantee پچاس سال زندگی مجھے ملے گی کوئی ہے نہیں ہے چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو ایک سال میں زندہ رہوں گا nobody has guarantee live for one year چلو ایک ہفتہ زندہ رہنے کی guarantee ہے کل صبح تک زندہ رہنے کی guarantee ہے سمجھدار لوگ ہیں میری بات آپ follow کر رہے ہیں it means آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں آپ کہتے ہیں میں بڑا ہو کے توبہ کرلوں گا آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا حرام کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے بدکاریاں کرتے ہوئے گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ قبر میں کیا جواب دوں گے دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے میں نے آپ کو جنت کا reward بتایا ہے وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں دنیا کی expiry date ہے we have to go from this world ہم سب نے دنیا سے جانا ہے مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو کیوں نہ میں اس reward کی تیاری کروں یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے فلاں جگہ concert ہو رہا ہے ارے سارے دوست رشا کر رہے ہیں تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے آج اپنے آپ کو روکنا ہے مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی مجھے دنیا کی بے ہیائی نہیں کرنی گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے ہم بائی فرنڈ کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے جنت کا گھر حاصل کریں گے یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا ان سات قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا پلیز اپنی جوانی کو بچا لو ایک بزرگ تھے سو سال عمر ہو گئی ان کی آنکھیں بھی سئی ان کے دانت بھی سئی ان کی سماعت بھی سئی everything perfect جوان لوگوں نے کہا حضور سو سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے your every part of the body is perfect یہ کیسے possible ہے کمال کا جواب دیا کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے in part of the body کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا بھڑاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازہ کو سلامت کر رکھا ہے آپ اچھا بھڑاپا گزارنا چاہتے ہیں تو پاکیزہ جوانی گزاریے خدارہ اپنے آپ کو بچائیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے سرما لگاتے ہوں گے آپ ٹھیک ہے سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا اہدیات سے لگانا ہے کئی آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے اتنی نازک ہیں میری اور آپ کی آنکھیں موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں کبھی کچھرہ آنکھ میں آ جائے لال ہو جاتی سرخ ہو جاتی آنکھ try to understand اتنی نازک آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے روزانہ انٹرنیٹ پر نجانے کیا کیا دیکھ رہا ہے حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی کیسے برداشت کریں ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیو خدارہ توبہ کر لیجئے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں گناہگار ہیں بڑی خطائے ہو گئی ہیں مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں اے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے ہمیں نیک بنا دے ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں کمزور ہیں مالک تو طاقتور ہے ہماری مدد کر ہمیں حرام دیکھنے سے بچا ہمیں حرام سننے سے بچا ہمیں حرام بولنے سے بچا ہمیں اپنی آزا کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گیرنٹی دی ہے اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائیمنٹ کے لیے ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف ہمیں پہلے پریکوشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں تو آج میرا میسیج یہی ہے آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدارہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف اب اس میں بہت بڑا پرابلم بتایا کیا ہے یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو مگر ایسے سادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگی یاد رکھو جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہونا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے کبھی برائٹ گریف کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی there are only two types of graves رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی حدیث پاک کا مضمون ہے یا تو جنت کا باغ یا دوزق کا گھڑا now it's up to you which type of grave you like to live کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گی اور کیسے رہو گے جہنم کے گھڑے میں سامپ اور بچھووں میں اس طرح کی سپیچز اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں وہی gathering ہے یا چھوڑو یار مولوی صاحب تو دھرانے والی باتیں کر رہتے ہیں پھر چلتے انجوائے کرتے ہیں اب بندہ کہا یار میں در نماز پڑھنے جا رہا ہوں ارے کیا مولوی ہو گیا ہے بار بار نماز پڑھنا ہے ایسے دوست جو ہے نا وہ میں نیک نہیں بننے دیں گے اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے اللہ کو رازی کر کے جنت میں جانا ہے آپ پڑھائی کے لئے کیا کرتے ہیں کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں یا آپ ان لوگوں کو ڈھوندیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی یہ اچھے سٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے میرے بھائیوں میرے اسلامی بھائیوں تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مزاق ہو رہا ہے مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لئے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں جنت میں جانا ہے خدارہ ایسی کمپنی ڈھونڈو اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی تو خدارہ اچھوں کی صحبت تلاش کیجئے آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آجائے بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمیں ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے کانسٹ یاد آتا ہے عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آکرف آتے ابھی نہ پڑھ سکیں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست بار کھڑے ہوتے ہیں لوگ کہیں ہمارے آپ جنازہ پڑھیں کہتے ہیں ہمارے میں تو پڑھنا ہی نہیں آتا ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں اللہ کرے میرے ایسے دوستوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں کفن دیں مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے حسانے سواب کرتے رہے تو خدا رہا میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں جنت کے لیے بھی سٹرگل شروع کر دیجئے اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہیں ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی زبان اپنی شرم گاہ اور دیگر زندگ اپنے اپارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل پھابندی سے دیکھتے رہیے انشاءاللہ اس سے بہت کچھ اس طرح کی سپیچز سننے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بیج دے جزاک اللہ